میں آپ کا سواگت ہے میں راشد سامنے ہندوستان پیچھے پاکستان زمین کے نیچے آتنکستان جی ہاں ہندوستان پاکستان کے بارڈر پر ہوا ہے بڑا خلاصہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک سرنگ میں کھڑا ہوں سامنے بی ایس ایف کی مستعدی بھی آپ کو لگاتا نظر آ رہی ہے پیچھے آپ دیکھئے کہ پاکستانی آتنکی کس طرح سے تاک جھاک کر رہا ہے بارڈر پر بھی ایسی تصویر دیکھی ہے ہندوستان کے دشمن نے ہندوستان میں گھسپیٹ کی پوری پلاننگ کی زمین تک کھوٹ ڈالی اس کے بعد ہوا کیا دیکھئے بارڈر سے ہماری سپیشل اپورٹ نہ زمین پر نہ آسمان میں ہندوستان کے دشمن دیکھے پاٹال میں بارڈر پر چوہا پاکستان کی ناپاک ساجش زمین کے آٹھ فٹ نیچے آتنکیستان چوڑائی ڈھائی فٹ گہرائی آٹھ فٹ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ رہی یہ تصویر اسی سرنگ کی ہے جس کا ایک چھوڑ پاکستان میں ہے ہندوستان کے دشمن اس سرنگ کے راستے ہندوستانی سیما میں گھستے اس سے پہلے ہی بی ایس ایف نے پاکستان کی بڑی ساجش کا پردہ فاش کر دیا جمہو کے سامباز علے کے رامگر سیکٹر میں زمین کے نیچے سے سرنگ کو ڈھون نکالا بی ایس ایف نے پاکستان کی ناپاک حرکت کو ایک بار پھر ناکام کیا ہے انتراشت سیما کا رامگر علاقہ جو ہے وہاں پہ ایک ٹنل ملی ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹی وی سکرین پہ آپ کو جو ایک مکانہ دکھ رہا ہے یہ اسی ٹنل کا ہے لگ بگ دھائی فیٹ بھائی دھائی فیٹ کی یہ ٹنل جو ہے وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے بی ایس ایف کے جوان جب کل وہاں پر علاقے میں انٹی ٹنل ڈرائیو کر رہے تھے اسی دوران یہاں جو جھاڑیاں تھی وہاں پہ انہیں کچھ سسپیشیس جگہ ملی جس کے بعد انہوں نے جب اس کی کھدائی کی تو دیکھا تو یہ ٹنل جو ہے اس علاقے میں جو ہے ایک بار پھر ملی ہے آپ کو بتاؤں یہ رامگر کا وہی علاقہ ہے جہاں پر نومبر مہینے میں بی ایس ایف نے تین گھسپیٹھیوں کو ٹنل کے ذریعے جو گھسپیٹ کر رہے تھے انہیں مار گرائیا تھا تیرہ فروری کو انٹرنیشنل بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان جھاریوں کے بھی چینٹری ٹنل ایکسرسائز چلا رہے تھے تب ہی پاکستانی رنجرز نے فائیڈنگ شروع کر دی بی ایس ایف کے جوانوں نے جوابی فائیڈنگ کی اور اس ناپاک سرنگ تک پہنچے اور پاکستان کی ایک اور گھسپیٹ کی ساجش پر پانی پھیر دیا یہ جو ویڈیو ہے اس میں صاف دیکھ رہا ہے جب بی ایس ایف کے جوان وہاں پہ سرج کر رہے تھے اس کے بعد جب انہیں یہ ٹنل وہاں پہ ملی ہے اور اسی دوران یہاں پر آپ کو بتا دوں فائیڈنگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے شروع کی گئی حالانکہ بی ایس ایف کے جوانوں نے بھی اپنا بچاب کرتے ہوئے وہاں پر پاکستان کو جواب دیا مگر آپ کو بتاؤں یہ صاف منشاہ پاکستان کی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے لگاتار سامبا سیکٹر میں یہ دوسری ٹنل ملی ہے رامگر سیکٹر سے محض تین سو میٹر دور پاکستان کی حیدر پوسٹ ہے جہاں پاکستانی رنجرز کے مدد سے آتنکیوں نے ڈیڑا ڈال رکھا ہے وہ ہندوستان میں گھسپیٹ کی فرات میں ہیں بی ایس ایف کے مستعدی کے چلتے وہ فینسنگ یعنی تار بندی کو پار نہیں کر پاتے اس لیے وہ زمین کھوڑ کر سرنگ بنا کر سیما پار کرنے کی ساجش رچتے ہیں پاکستان کے وچ ٹاور سے رنجرز ان کی نگرانی کرتے ہیں یہ نئی سرنگ اسی ساجش کا حصہ ہے آتنکیوں نے پاکستان کی طرف سے قریب 20 فٹ تک سرنگ کھوڑ لیا سرنگ ہندوستانی سیما کے نیچے تک بنا لی لیکن سرنگ کا دوسرا حصہ ابھی زمین کے اندر ہی دبا تھا تب ہی اس پر بی ایس ایف کی پاس جیسی نگاہ پڑ گئی کل ہمارے بی ایس ایف کیٹ روپس ہیں جو ایک لگاتار انٹی ٹرنلنگ ایکسرسائیز کرتے ہیں اس انٹی ٹرنلنگ ایکسرسائیز میں فینس کے آگے کا علاقہ کا جب وہ چیک کر رہے تھے تو ان کو کچھ سسپیسیس سا لگا اور انہوں نے پھر بسترک روپ سے علاقے کو چیک کیا تو انہوں نے پایا کہ ایک ٹرنل کھوڑی ہوئی ہے ڈھائی فٹ کا اس کا سائز ہے اور آلموسٹ یہ قریب پندرہ سے بیس میٹر ٹرنل ہے جو انتراشتی ہے سیما سے انڈین سائیڈ میں جمین سے قریب ساتھ آٹھ فٹ کے نیچے خودی ہوئی ہے تیرہ فروری کو سامبہ سیکٹر میں بی ایس ایف کے جوان سورنگ تک پہنچنے لگے تو پاکستانی رینجرز نے پائرنگ کی تاکہ ہندوستانی جوان سورنگ تک نہیں پہنچ پائیں لیکن جاباز جوان سورنگ تک پہنچے اور پاکستان کی ساجش کا بھنڈا پھور کر دیا اگلے دن صبح بی ایس ایف کے جوان جانچ کے لیے پھر سے سامبہ میں سورنگ کے پاس پہنچے تو پاکستان نے پھر فائرنگ کی جب ہم نے آج صبح پھر دوبارہ پریاس کیے ہیں کچھ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل لینے کے لیے اور جب کچھ سینئر ادھیکاری نے وہاں پہ برمان کیا ہے تو وہاں کی طرف سے ہوا میں دو دو تین تین راؤنگ ایک دو بار فائر کیے گئے ہیں بی ایس ایف کو خوکیا جانکاری ملی ہے کہ سیما پارک ہاتھ لگائے آتنگ کی آنے والے دنوں میں کچھوا اور سامبہ سیکٹر میں خسپیٹ کی فرات میں ہیں جسے دیکھتے ہوئے بی ایس ایف نے نئی سٹریٹیجی بھی تیار کر لی ہے آجے جاندیال جمہو انڈیا نیوز ایک سال میں یہ تیسری بار ہے جب انٹرناشنل بورڈر پر سرنگ ملی ہے دو بار پاکستانی آتنگ کی سرنگ کے راستے ہندوستان آنے میں ناکام رہے ایک بار وہ بم بارود کے ساتھ ہندوستانی سیما میں داخل ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا دیکھئے ہماری ایک اور اپورٹ رامگر کے سامبہ سیکٹر میں نئی سرنگ دیکھئی قریب تین مہنے پہلے یہاں سے تھوڑی دور پر دشمن کی ایک اور سرنگ دیکھئی تھی تاریخ 29 نومبر 2016 رامگر سیکٹر کے چملیان پوسٹ کے پاس تین پاکستانی آتنگ کی گولہ بارود کے ساتھ ہندوستانی سیما میں داخل ہو رہے تھے یہ آتنگ کی جیسے ہی سرنگ سے باہر نکلے پی ایس اف نے انہیں گھیر لیا اور مار گرائے یہ علاقہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ علاقہ جو ہے یہاں سے صرف چند میٹر کی دوری پر جو ہے وہ آئی بی ہے اور اس آئی بی پہ آکر کیسے پوسیبل ہو پائے کہ آتنگ کی جو ہے وہ تار کاٹ کے اندر آئیں کیونکہ بارڈر پر جو ہے ایچ ایسٹی آئی ہے بارڈر پر جو ہے اس تار میں جو ہے الیکٹرک کرنٹ رہتا ہے ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا مگر جب سرچ اوپریشن شروع ہوا تو سامنے آیا کہ وہاں پر جس جگہ سے یہ انکانٹر ہوا ہے اسی کے ٹھیک ساتھ جو ہے ایک سرنگ جیسی دیکھیں ستر فٹ لمبی اس سرنگ کا ایک چھوڑ پاکستان کی اسلم پوسٹ کی طرف تھا نگروٹا حملے کے بعد بارڈر پر بی ایسے کی چوکسی کڑی تھی ادھر آتنگ کی دھائی فٹ چوڑی اس سرنگ سے نئی ساجش کے تحت ہندوستانی سیوہ میں داخل ہو رہے تھے بی ایسے کے جوان لگاتار نائٹ پیزن کیمرے سے دہشت گردوں پر نظر بنایا ہوئے تھے آتنگ کیوں کو ڈھیر کرنے کے بعد بی ایسے نے سرچ آپریشن چلایا تو ناپاک سرنگ کا ایک چھوڑ دیکھا ہم اسے میں انتراشتری سیما کے چاملیاں لکھا علاقے میں پہنچے ہیں جہاں پر جو ہے بی ایسے کے جوانوں کو یہ جو ہے ایک ٹنل ملی ہے آپ دیکھیں گے یہ بی ایسے کے جوان جو ہے یہاں کل تیناتھے کل پاکستان کی طرف سے جو ہے انہوں نے تین گسپیٹھیوں کو دیکھا ایک سال میں ساجش والی تین سرنگ یہ وہ سرنگ ہے جو پچھلے سال مارچ میں سامنے آئی تھی بی ایسے کے جوانوں نے جمہوں کے عرص پورا سیکٹر میں اس سرنگ کا پتہ لگایا تھا انڈیا نیوز کی ٹیم اس وقت اس ٹنل کے اندر ہے آپ کو بتاؤں لگ بگ دس میٹر کا ایریا ہم نے اسی طرح سے کور کیا ہے حالانکہ کافی سافوگیشن ہے اور یہاں سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو بتاؤں یہ لکڑی کی جو یہ دیوار ایک بنائی گئی ہے جو ساف دش آتی ہے کہ ایک انجنرنگ کا پارٹ ہے اور وہیں اگر اوپر کی بات کریں یہی سپورٹ اوپر بھی دی گئی ہے بیمبوز کو استعمال کیا گیا ہے لکڑی مجبوط لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اتنے کہیں بیٹھنا جائے انڈیا نیوز کی ٹیم نے بلکل اس سرنگ کے پاس پہنچ کر اس کا جائزہ لیا سرنگ کا ایک سرہ ہندوستان کی سرحد کے پاس سرحد میں پایا گیا تھا جبکہ دوسرا سرہ پاکستان کی طرف نکلتا تھا لگ بگ سو میٹر کے قریب یہ ٹنل ہوگی کیونکہ پچیس سے تیس میٹر ٹنل جو ہے وہ انڈین پارٹ میں دیکھی ہے اور اگلا جو حصہ ہے وہ پاکستان کی طرف جاتا ہے جو افزل پوسٹ بی ایس ایف کی ہے وہاں وہاں پہ ہے انڈیا نیوز کی ٹیم ایکسکلوزیب لی آپ کو یہ اندر کا درش دکھا رہی ہے اور یہاں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس تاربندی کو پار کرنے کے لیے ایک طریقہ اتنکیوں نے اکتیار کیا ہے جسے بی ایس ایف نے کہیں نہ کہیں نہ کار دیا ہے ہم آپ کو اس سرنگ کی تصویریں اسی لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ سامہ سیکٹر میں جو سرنگ ملی اس کی بناوٹ بھی کافی کچھ ایسی ہی بتائی جا رہی ہے دیکھئے آر ایس پورا سیکٹر میں ملی اس سرنگ سے پاکستان کی پوسٹ کتنی نزدیک ہے اور بھارت کی سرنگ میں یہ سرنگ کہاں تک پناہ دی گئی تھی یہ جو لکڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں پوری سپورٹ جو ہے وڈن سپورٹ اس ٹینل کو دونوں طرف سے دی گئی ہے جس سے یہ صاف لگتا ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی یہ کہیں گے کہ جو مائنڈ ہیں اس کا استعمال بھی پورا کیا گیا ہے اس طرف کا جو حصہ ہے وہ انڈین ٹیرٹری کی اور جاتا ہے جو اللہ مائنڈی کوٹھی بی ایس ایف کی پوسٹ ہے اس کے وہاں کا اور یہاں سے اندر آپ کو بتاؤں لگ بگ پچیس سے تیس میٹر اندر تک ٹینل ہے اور وہیں یہ ٹینل کی اگر اس طرف کی بات کی جائے تو یہ میڈ پوائنٹ ہے اور یہاں سے ٹھیک دوسری طرف پاکستان کی اور جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے چار پاس سالوں میں انڈو پاک بارڈر پر ایسی کئی سرنگوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے جو آتنکیوں کی غسپیٹ کے لیے بنائی گئی تھی سال دوہزار بارہ سے اب تک چھ سرنگوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے دوہزار بارہ اور چودہ میں اکھنور سیکٹر میں دو سرنگوں کا پتہ چلا تھا دوہزار تیرہ میں سانبہ سیکٹر میں بھی ایک سرنگ ملی تھا اجا چانڈیال جممو اینڈیا نیوز